بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامسو لیسن فائیو یہاں پہ ہے المدرسو اور المدرس یعنی کیچر سوال کر رہا ہے حامد سے کیا سوال ہے من فتح باب الفصلی من منس کون یا کس نے فتح منس کھولنا کس نے کھولا جیسے زہبہ ہو گیا فتحہ اس نے کھولا لیکن یہاں پہ من ہے تو ہو جائے گا کس نے کھولا من فتحہ کس نے کھولا باب الفصلی کلاس کا دروازہ باب الفصلی کلاس کا دروازہ یہاں پہ دیکھیں بابا با پہ زبر کیوں ہے اس کی وجہ کیا ہے تو ہم اس کی وجہ جانیں گے یہاں پہلے یہ جانیں کہ جملہ فیلیا کا فائل فائل کس کو کہتے ہیں تو آپ یہاں سمجھیں گے کیا کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عربی میں جملوں کی دو قسمیں ہیں کئے قسمیں ہیں دو قسمیں ہیں ایک ہے جملہ اسمیا اور دوسرا ہے جملہ فیلیا جملہ اسمیا وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوتا ہے اور جملہ فیلیا وہ جملہ جو فیل سے شروع ہوتا ہے آگے دیکھیں جملہ فیلیا میں فائل کو اردو کی طرح عربی میں بھی فائل الفائل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جیسے جملہ فیلیا میں فائل کو اردو کی طرح عربی میں بھی فائل ہی کہتے ہیں جیسے اردو میں کیا ہے وہ گیا تو یہ وہ گیا کون گیا وہ گیا تو وہ جانے کا کام کون کر رہا ہے وہ تو وہ کیا ہے یہ فائل ہے وہ کیا ہے یہ فائل ہے اور گیا یہ فیل ہے کام ہے تو اسی طرح عربی میں کیا ہوتا ہے فائل ہوتا ہے جملہ فیلیا میں فائل کو اردو کی طرح عربی میں بھی فائل کہتے ہیں جیسے زہبہ بلال کون گیا بلال گیا تو بلال کیا یہ فائل ہے اس کو فائل کہیں گے کیوں کیونکہ فائل کہتے ہیں کام کرنے والے کو فائل کا مطلب ہوتا ہے کام کرنے والا تو بلال کیا کام کر رہا ہے تو جانے کا کام کر رہا ہے زہبہ بلال بلال گیا تو جانا ایک کام ہے کھانا ایک کام ہے بولنا ایک کام ہے پڑھنا ایک کام ہے تو اسی طرح جانا ایک کام ہے تو بلال جانے کا کام کر رہا ہے تو بلال کیا ہوا فائل فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ فائل ہے بلال فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے یعنی اس پر پیش ہوگا اس لیے یہاں پہ کیا ہے دو پیش ہے بلالن یہ مرفو ہے بلال کیوں مرفو ہے تو آپ جواب دیں گے کہ بلال یہ فائل ہے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے تو مرفو ہوتا ہے تو کیا ہوگا تو پیش ہوگا اب یہاں دیکھیں اس میں ظاہر کی طرح ضمیر بھی فائل بنتی ہے جیسے ضمیر بھی یہاں پہ اس میں ظاہر ہے اس میں ظاہر یہ ظاہر مطلب دیکھ رہا ہے ظاہر میں تو بلال یہاں پہ دیکھ رہا ہے تو یہ فائل ہے یہ کون فائل ہے تو کہیں گے فائل اس میں ظاہر ہے اور ضمیر بھی فائل بنتی ہے جیسے اس میں دیکھیں زہبو وہ سب گئے اس میں واو فائل ہے کس میں اس میں زہبو میں باقے بعد جو واو ہے یہ دیکھ رہے واو یہ فائل ہے اور یہ کیا ہے ضمیر ہے اور زہبتہ تو گیا اس میں فائل کیا ہے تازہ برتہ یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ فائل ہے اور یہاں زہبا بلال ان میں بلال فائل ہے اور زہبو وہ سب گئے تو یہاں پہ واو کیا ہے فائل ہے یہاں پہ زہبتہ تو گیا تازہ برتہ کیا ہے فائل ہے اور آگے دیکھیں یہاں دیکھیں زہبت اللابو طلابہ یہ طلابہ گئے زہبت اللاب یہ طالب ان کی جمع ہے تو ترجمہ کیا ہوگا طلابہ گئے اس جملہ میں فیل زہبت کے واو نہیں ہے یہ فیل زہبت کے واو نہیں ہے کیوں اس لیے کہ زہبت کا فائل اطلابو ہے اب زہبہ زہبہ میں جو آپ نے یہاں دیکھا زہبو یہ واو جو ہے یہ زہبہ فیل ہے اور اس میں جو واو ہے یہ فائل ہے تو یہاں کہا جا رہا ہے اس مثال میں کہ زہبت اللابو یہ طلاب جو ہے یہ فائل ہے اس میں جو فیل زہبہ ہے فیل زہبہ کے واو نہیں ہے اس میں واو نہیں لگا ہوا ہے زہبو نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ زہبہ کا فائل اطلابو ہے جب یہاں پہ فائل طلاب ہے تو واو لانے کی ضرورت نہیں ہے جیسے یہاں پہ لایا گیا زہبو واو فائل ہے یہاں پہ کیوں نہیں لایا گیا کیونکہ یہاں پہ اطلاب فائل اس میں ظاہر ہے جب اس میں ظاہر ہے تو ضمیر فائل لانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ زہبہ کا فائل اطلاب ہے واو جوڑ دینے کی صورت میں ایک فیل کے دو فائل ہو جائیں گے اب طلاب بھی فائل اور واو اگر ہم جوڑ دیتے ہیں یہ تو یہ کیا ہو جائے گا یہ فائل تو یہ بھی فائل ہے یہ بھی فائل جب اس میں ظاہر ہو تو ضمیر لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ورنہ یہ بھی فائل یہ بھی فائل دو فائل ہو جائیں گے جبکہ یہ ناممکن ہے اس لیے زہابو طلابو کہنا درست نہیں ہے لیکن ہم اب طلابو زہابو کہہ سکتے ہیں اب طلابو یہ فائل نہیں ہوگا یہ کیا ہوگا مبتدہ ہوگا زہابو یہ فیل اور واو فائل ہو جائے گا فیل اور فائل سے مل کر یہ خبر اب طلابو مبتدہ زہابو خبر ہو جائے گا کہہ سکتے ہیں اس صورت میں اب طلابو مبتدہ اور جملہ جو زہابو ہے فیل اور فائل مل کر یہ ایک جملہ ہے اور جملہ اس کی خبر ہو جائے گی اب طلابو مبتدہ کے اسی طرح زہبت البناتو یا البناتو زہبنا اس قیدہ کو اچھی طرح یاد کر لیجئے یہاں پہ بناتو کیا ہے فائل ہے اس لیے یہاں پہ نون یہ جو نا ہے یہ نہیں لایا کیوں نہیں لایا کیونکہ یہ نا جو ہے اس میں البناتو زہبنا یہ نا یہ فائل ہے زہبنا یہ فیل ہو گیا اور اس میں فائل نون سے بنا ہے فیل فائل سے مل کر یہ خبر ہے البناتو مبتدگ زہبنا یہاں پہ زہبت کی جگہ پہ زہبنا رکھنا غلط ہو جائے گا کیوں زہبنا اگر رکھتے ہیں تو یہ نونج بننا فائل ہو جائے گا اور البناتو یہ بھی فائل ہو جائے گا تو دو فائل اکٹھا کرنا ناممکن ہے عرب والے ایسا نہیں کرتے ہیں تو ہم کو بھی نہیں کرنا ہے تو زہبت البناتو کہنا صحیح ہے البناتو زہبنا یہ کہنا صحیح ہے لیکن زہبنا البناتو کہنا غلط ہو جائے گا آپ ایسے کہہ سکتے ہیں البناتو زہبنا زہبنا البناتو کہنا غلط ہو جائے گا تو کیسے کہیں گے زہبت البناتو یہ واحد رہے گا یہ جو تا دیکھ رہے یہ فائل نہیں ہے یہ مونس کی علامت ہے جملہ اسمیاں اب طلابو زہبو ہے کیونکہ اب طلابو کیا ہے یہ اسم ہے اور جملہ اسمیاں کس کو کہتے ہیں کہ شروع میں اگر اسم آئے تو یہاں پہ یہ شروع میں اب طلابو پہلا ہے شروع ہے تو یہ اسم ہے اس لئے یہ جملہ اسمیاں ہو گیا زہبو فیل فائل اب طالباتو زہبنا یہ بھی جملہ اسمیاں ہے اب طالبات اسم ہے یہاں دیکھیں جملہ فیلیاں میں کیسے ہو جائے گا فیل واحد ہو جائے گا یہاں دیکھیں زہبو ہو گیا یہاں پہ زہبہ ہو گیا کیوں؟ یہ فائل ہے تو زہبت طلابو یہ جملہ فیلیا ہو گیا کیوں کیونکہ فیل پہلے ہے یہاں بھی زہبت طالباتو کیا ہے یہ جملہ فیلیا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فائل اگر اس میں ظاہر ہو ظاہر میں دیکھ رہا ہو فائل تو فیل ہمیشہ واحد ہوگا جیسے دیکھیں زہبہ مذکر میں زہبہ یہاں اگرچہ یہ جمعہ ہے مذکر ہے لیکن فیل ہمیشہ واحد ہوگا یہاں پہ طالبات جمع مونس ہے تو واحد مونس فیل لائے تو اس میں ظاہر فائل ہو یہ اس میں ظاہر ہے ظاہر یہ اسم ہے اور ظاہر میں دیکھ بھی رہا ہے تو اس میں ظاہر یہ یاد رکھے اس میں ظاہر فائل ہو تو فیل ہمیشہ واحد ہوگا اگر اس میں ظاہر جمع مذکر ہو تو واحد لائیں گے واحد مذکر اگر جمع مونس ہو فائل اس میں ظاہر تو فیل واحد مونس لائیں گے یہ یاد رکھیں